بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم نقنع لازالک آلمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درشریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمود معدلین جود والکرم و آلہ و بارک وسلم مذہب اسلام بے شک دین فطرت ہے آدمی کے جو کچھ فطری تقاضے ہیں فطری خواہش ہے مذہب اسلام ان تمام فطری تقاضوں کو بتا دیتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیتا ہے مسلمانوں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرو ان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھو ہم ہیں تو محمود رسول اللہ کے لئے ہیں زندگی میں امن اور آفیت انہی سے ہے قالم برزخ میں چین انہی سے ہے اور حشر میں نجات کا وہی ذریعہ ہے اپنے کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا فیدائی سچا عاشق سچی محبت کرنے والا بھنا اس لیے کہ وہی سب کچھ ہے انہی کی ذات ایسی ہے کہ جو شخص آپ کے قول پر یا آپ کے کسی فیل پر اعتراض کرے گا وہ کافر ہے ان کی زندگی ایسی نکھری ہوئی ساف ستھری ہے کہ جو شخص بھی آپ کی زندگی پہ آپ کی سیرت پہ غور کرے گا تو اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں یہی آئے گا کہ پوری دنیا کے لیے اگر کوئی شخص کوئی ذات ہے جو ہر طرح سے پاک ہے جن کے سیرت پاکیزہ ہے تو وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء جتنے ہوئے سب معصوم ہیں اسمت انبیاء کے لیے ہے فرشتوں کے لیے ہے اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو جو چیز دی ہے وہ قرآن کریم ہے قرآن کریم کے کلمات کو آیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور جو کتابیں نازل ہوں جیسے تورات ہیں انجیل ہیں زبور ہیں اور بھی صحیفے ہیں ان کے حافظ جن پر نازل ہوئی وہ کتابیں وہی ان کے حافظ تھے ان کی امت ان کی حافظ نہیں ہوئی قرآن کریم کا یہ موجزہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی نے جو دیا ہے تو اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور قیامت تک یہ اسی طرح سے محفوظ رہے گا جس طور پر جتنی راتوں میں رسول اللہ پر نازل ہوئا حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں ان سے کیا آپ اپنے آپ کو سمح لوں اپنے آپ کو صحیح رکھو فرض کرو کسی طرح کا قانون آپ پر مسلط کر دیا جائے پہلے تو آپ کوشش کرو کہ ہم پر مسلط نہ ہو لیکن ہو گیا مسلط قدرت نہیں ہے کہ ہم اس کے تسلط کو ہٹا دیں تو کیا کروگی اپنے دل و دماغ کو مذہب کا سچا پابن بنا اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے پچپنا آیا گزر گیا جوانی آئی گزر گئی بڑھا پا آیا وہ بھی گزر جائے گا یہ چند روزہ زندگی کے لیے اللہ اور اس کے حبیب کے فرمان کی مخالفت عمل کے دریئے سے مت کرو مصیبتوں کو سہنو آرزی آرام کو آرام مت سمجھو یہ چند روزہ زندگی ہے دیکھ رہے ہو آج سے دس سال پہلے کیا وقت تھا بیس سال پہلے کیا وقت تھا تیس سال پہلے کیا وقت تھا چالیس سال پہلے کیا وقت تھا اور آج کیا وقت آگیا یہ حالات بدلتے رہیں گے بدلتے رہے ہیں آئندہ بھی بدلیں گے لیکن تم جن کے غلام ہو تمہاری غلامی میں فرق نہیں آنا چاہتی یہ آہد رکھو میں نے پہلے بتایا تھا تین طلاق کے بارے میں چار شادیوں کے بارے میں یہ میرے مذہب کی طرف سے جو ہے وہ رہے مسلمان ایک سے زیادہ شادی کریں نہ کریں یہ ان کا اپنا نجی اور ذاتی معاملہ ہے لیکن یہ تو ماننا ہے کہ ہم کو میرے مذہب نے چار بیویاں رکھنے کی بیق وقت اجازت دی ہے حرام کاری سے روکا ہے بدکاری سے روکا ہے فسق و فجور سے روکا ہے معاشرے کو گندہ مت کرو اچھا ہی پیدا اپنی نظر کو نیچی رکھو نہ محرم پر شہوت کی نظر مت ڈالو یہ حرام ہے اب اگر یہ قانون آ بھی جائے کہ نہیں کر سکتے ہو تو عملی طور سے تو بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادیہ کرتے ہوں لیکن یہ ماننا ہے کہ چار تک کی اجازت ہے بیق وقت وہ حق ہے صحیح ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں نہیں کریں یہ الگ بات ہے طلاق تین طلاق اب اس پر جاہلوں نے طرح طرح کے باتیں اٹھا دی یک بار یہ دیا تو نہیں پڑے گی کہاں سے لائے ہو یہ ہمارے قرآن میں ہے اتلاق مرتان طلاق تو مرتبہ ہے اس کے بعد فرمایا مرتبہ امساق جھگڑا 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 فساد مت چھوڑنے چھوڑنے فرمایا تو اچھے سے چھوڑو اچھے سے چھوڑنے کو فرمایا یہ کیا ہے طریقہ ہے تو دو کے بعد تو اجازت ہے رکھے یا چھوڑ دے آگے ارشاد ہوا فانت اللقہ فلا تحل لہو پھر اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دی یہ تیسری طلاق ہے کب دیا کیسے دیا جس طرح سے بھی دے گا سب کو شامل دے اب تین ایک بار کی دے تین تین تو ہر میں دے تین ایک مجلس میں دے تین کئی مجلس میں دے ہو جانا اور ہے لیکن ایک بار کی تین دینا اس کو فرمایا جائز نہیں ہے لیکن دے 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 گا تو ہو جائے گی دے نا جائز نہیں ہے اس کو یوں سمجھو چوری کا چاکو لایا اور اس چوری کے چاکو سے بکرے کو زبح کر دیا تو بولو چوری کے چاکو سے بکرے کو زبح کرنا جائز ہوگا چوری ہرام ہے اس چوری کی چیز کو استعمال کرنا یہ بھی حرام مگر کیا کہو گے کہ بکرہ مردار ہو گیا بکرہ مردار نہیں یہ اس کا فیل ناجائز ہوا لیکن بکرہ حلال ہے زبیہ ہے اسی طرح سے دین طلاق دینا ناجائز ہے گنہدار ہوگا مگر دے دیا تو ہو جائے تو کسی فیل کا کرنا اور ہوا کسی چیز کو کر دیا تو وہ چیز ہوگی کی نہیں ہوگی ہو جائے یہ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دشمن طرح طرح سے آپ پر حملہ آور ہے تو آپ اپنے مذہب کی بنیادی باتوں کو سمجھو اور اس پر یقلین رکھو کہ جو کچھ میرے مذہب میں ہے وہی حق ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ سلم جو کچھ اپنے رب کے پاس سے لائے وہ حق ہے اس کو ماننا ایمان والے پر فرض ہے جب ہی وہ ایمان والا ہوگا اور میرے آقا کی لائے باتوں میں سے کسی ایک بات میں بھی شک کیا تو وہ تو کافر ہے مسلمان نہیں ہے تھوڑا سا سوچو جب یہ قانون ہے کہ جو شخص کوٹ سے شادی کرے کوٹی ہی سے طلاق لے سوچو کہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے دیکھو حرام عام طور سے لوگ ماننے میں اور عمل میں فرق وہی کر پاتے ہیں ماننا اور ہے اور عمل نہ کرنا اور ہے شراب حرام ہے ہر مسلمان کے عقیدے میں ہے کہ شراب حرام ہے لیکن اب کوئی پیتا ہے یہ اس کا عمل ہے یہ اس کا اپنا فیل ہے حرام مانتا ہے مگر پیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے گا فاسق ہوگا گنہگار ہوگا مرتقیب کبیرہ ہوگا زنا حرام ہوگا لیکن کوئی کرتا ہے اس کو حرام جانتا ہے چوری حرام ہے کوئی کرتا ہے یہ اس کا اپنا فیل ہے تو کسی بھی دین کی بات کو انکار اگر کسی نے کیا جو دین کی بنیادی بات ہے تب تو وہ کافر ہوگا انکار نہیں کرنا عمل نہیں کر پاتے ہو تو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا عمل نہیں ہو پاتا ہے اپنے جرم کا اقرار کرنا عرب کی بارگاہ میں روو گرگڑاؤ فریاد لگاؤ مالک و مولا ہمارے حال پر رحم فرما لیکن عقیدے پر آج مت آنے دو جو تمہارا عقیدہ ہے وہ حق ہے اور اسی عقیدے پر تم دنیا سے گئے تو اس محبوب کا کتنا پیارا ارشاد ہے شفاعتی للحالکین من امتی کل قیامت کے دن میری شفاعت میری اس گناہگار امتی کے لیے ہے جس کو گناہوں نے غلا کر ڈالا بار بار گناہوں میں غرق ہوگا لیکن اگر وہ بندہ اللہ کی پیارے محبوب کی سچی محبت میں آپ کے ارشاد پر یقین رکھ کر دنیا سے گیا تو اس کے لیے بخشیس کا مجدہ ہے بخش دیا جائے گا مسلمانوں اپنے عقیدی کو مضبوط کرو عقیدی کو سمحلو زبان سے کبھی بھی کوئی ایسا کلمہ ایسا جملہ مت نکالنا جس سے تمہارے عقیدے پر آنچ آئے تمہارے عقیدے پر حرف آئے تمہارے عقیدے میں فساد آئے جو کچھ میرے آقا نے فرمایا ہے وہ حق اور اس عقیدی کے ساتھ دنیا سے گئے تو جنت تلماوہ کی بشارت ہے زندگی کیا ہے چند دن کی ہے یہاں کا آرام کیا ہے چند دن کا ہے یہاں کا کوئی آرام ایسا نہیں ہے کوئی لذت ایسی رہی ہے جس میں تکلیف نہ ہو جس میں عذیت نہ ہو مسلمان اپنے مذہب پر یقنی رکھتا ہے اپنے مذہب سے سچی محبت کرتا ہے جب مسلمانوں میں فسق و فوجور عام ہو جاتا ہے فسق و فوجور گناہ جب کسرت سے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوتا ہے یہ غضب ہوتا ہے تاتاری وہی چنگیز جس کے ظلم و بربریت کی داستان مشکور ہے اُس زمانے میں جو مسلم بادشاہ تھا اُس کے درباریوں میں ریایہ میں خاملوں میں فسق و فوجور عام ہو گیا بہت طاقتور مورخین تو لکھتے ہیں کہ خود چنگیز بھی درتا تھا کہ کس طرح سے مقابلہ کرو کس طرح سے لڑو اس نے پہلے قاسد فیجا کہ سرحد کی حفاظت اس طرح سے ہو لیکن یہ شخص طاقت کے نشے میں چور تھا فسق و فوجور پر روک نہیں لگاتا عام چھوٹ تھی اب چنگیز بھی مجبور ہوا جب جنگ ہوئی تو بھدرگوں نے فرمایا کچھ نقاب پوش ایسے دیکھے گئے جو جنگ کے میدان میں اعلان کرتے تھے ایوہالکفرہ اقدر الفجرہ اے کافروں ان فساق و فجار کو آگل کر جالو انجام پھر سامنے آیا اُس زمانے میں جو نیک لوگ رپوش ہو چکے تھے طاقت نہیں پاتے تھے اُس خوارزمی بادشاہ کو سمجھانے کی اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے مدرسوں میں خانقاہوں میں تبلیغ کرتے انہیں لوگوں کو سمجھاتے طاقت نہیں تھی تہتاری قوم سے مقابلہ ہوا خوارزم شاہ کو شکست ہوئی بھاگا بھاگا فرہ پھر چنگیزیوں نے تہتاریوں نے کیسا ظلم انہایا جس بستی میں پہنچتے آگ لگا دیتے وہی بغداد بستی کے بستی جلا نہ لی گئے یہاں تک کے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ہم اگر صحیح تاریخ لکھے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آنے والی قوم جھٹلا دے گی کہ انسان درندہ بن جاتا ہے انسان ایسا درندہ ہو جاتا ہے کئیسی درندگی تھی مسلم ماں کی گھوچ سے بچوں کو چھین لیتے ماں کے سامنے بچے کے سینے میں انی مارتے بچہ طلب کے دم توڑتا اور وہ اس کا خون پی کر اپنی پیاس بچھاتے تھے کیسے درندے ہوں گے تاتاری انسان نہیں تھے درندے تھے لیکن قرمان جاؤ اُس زمانے کے مسلمانوں کی اسلام سے محبت پر کیسی اسلام سے محبت تھی کتنا گہرا اسلام سے ان کا لگاؤ تھا ان کی ایک ہی آواز ہوتی تھی تم کتنا ظلم کرنا ہے کر سکتے ہو ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت کو نہیں نکال سکتے ہو رسول اللہ کے حضمت کو نہیں چھین سکتے ہو ظلم سہتے رہے آخر ایسا وقت آیا کہ اُسی کے اولاد میں بات سننے لگے اسلام میں کیا خوبی ہے اسلام میں کیا بات ہے کہ ہم نے ظلم کی حق کر دی ماں کے سامنے بچوں کو زباہ کیا بورے میں ڈالا اسلام سے ایسی وابستگی ان کے اسلام سے محبت میں کوئی حرف نہیں آیا وہ ہمارے قانون کو حق نہیں مانتے وہ حق مانتے ہیں تو اسلامی کے قانون کو حق مانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا وہی قوم جو ظالم تھی وہ قوم جو مظلوم تھی مظلوموں کی ظلم سہنے کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان نے آئے اسلام میں داخل ہو گئے اس طرح سے جو ظالم تھے مفتی بن گئے جو مظلوم تھے یہ مذہب کے اعتبار سے فاتح بن گئے مسلمانوں آج بھی تم پر ایک وقت آ رہا ہے تمہارا بھی انتہان ہے تمہارے بھی آزمائش ہے کہ تم کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی گہری محبت ہے کیسا گہرہ لگاؤ ہے تم کو ان سے کتنا پیار ہے دیکھو آپ حق پر ہو تو مرنے کی پر نہ کرو ظالم کے ظلم سے مٹ دلو سوچ لو کہ ہم برداشت تریں گے تو کربلا والے کے قدمی میں لوٹنا نصیب ہو دیکھا نہیں امام حسین کے پاس کچھ کھانے کو رہ گیا تھا پانی پینے کو رہ گیا تھا بچے تک کو پھلانی سکتے حلق سوخے ہوئے ہیں تپیش ہے پیاس کی شدت ہے مگر امام آلی مقام نے رہتی دنیا تک کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کو سبق دے دیا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اصلی زندگی تمہاری آخرت کی زندگی ہے تم دنیا میں اگر بلکل میدان میں ریت میں پریشانی کے عالم میں شہید بھی کر دیئے گئے کہ تم اس سے دعویات اپنی آخرت کو سوا دیں آج میں آپ کو یہی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آخرت کی زندگی کو دل میں بساؤ آخرت کی زندگی سے پیار کرو اپنے آقا صلی اللہ علیہ سلم کا سچا وفادار اپنے اپنے کو غلام بنا اپنے آپ کو ایسا کرو گے ایسا رکھو گے ایسا اپنے آپ کو بنا لوگے دیکھ دنیا چند روزہ ہے آپ پسی بہتو سے مد گھب راؤں صحابہ جب ایمان لائے اپنے قبیلے میں تبلیغ کرنے گئے قبیلے والوں نے بڑی بیدردی کے ساتھ ان کو زبا کر دیا کسی کو بڑی بیدردی کے ساتھ تیر کا نشانہ بنایا اور اتنے تیر مالے اتنے تیر مالے جیسے وہ حدہ بنے شہید ہو گئے لیکن جبان پر کلمہ رہا اشہد اللہ الہ اللہ واشہد اللہ محمد عبد ورسول یہ میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ آپ کے لئے نمون عمل اسلاف کی زندگی ہے آپ کے لئے بزرگان دین کی زندگی ہے آپ ان کی زندگی سے پیار کرو ان کی زندگی سے محبت کرو اپنے اوپر جو آفت آئے اس کو برداشت کرو صبر کرو اور خدا کی بارگاہ میں آ کر کے رو گلگڑاؤں معافی مانگو وہ غفور ورحیم ہے بخشنے والا ہے مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے بس بھروسہ ہے تو اس کے محبوب کی شفاعت پر بھروسہ ہے محبوب کی رحمت پر بھروسہ رہ کر کے پیارے آقا صلی اللہ کی غلامی کا سچا ثبوت دو قرآن کریم کا اجھاد ہے اے ایمان والو اللہ کا ڈر رکھو اور اللہ کی جو نیک بندے ہیں تم انہیں کی صحبت کو اپنا او ان کے ساتھ میں رہو ان کے ساتھ میں زندگی گزارو اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے ابھی محفظ شروع ہو گئی ہے اگلے جمعہ کو اس مسجد میں تھی آج کس مسجد میں ہے آج آج پانی ٹرنگی کے پاس شیخ والی جو مسجد ہے اس میں مطلب محفل ہوتی ہے آپ لوگوں کو عقیدت سکھائے جاتا ہے مذہب اسلام کے بارے میں بہت سی بات ہیں آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ انہیں سنو سمجھو اور آپ مذبوطی کے ساتھ جمو اسی میں دنیا کی بہتری بھی ہے آخرت کی بہتری ہے جی چہاں بارہ شریف کی محفل تو ہر سال ہوتی ہے آپ لوگ اگر آؤ تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی اللہ کے پیارے بہمبوب کی تشریف آوری کا وہ تذکرہ ہوتا ہے نورانی محفل ہوتی ہے یہ اعتبار کا دن گزار کر رات پہ ہے اب کی جو اعتبار ہے یہ دن گزار کر رات میں محفل ہوتی ہے پوری رات کی محفل ہوتی ہے آپ کو جب مقابل دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے جب آپ کو موقع ملے آپ آؤ اس کے بعد موہر شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے اس سے بھی آپ مشرف ہو اپنے لئے بہتری کی دعا کرو پیارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ 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 ساری امت کی لئے بہتری دعا کرو اللہ پاک